اگر میں آپ سے بیسک نیٹس کے بارے میں پوچھوں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی ہماری بیسک نیٹس تو پیسہ ہی ہے خیر آپ کی یہ بات سچ ہی ہے آج کی تاریخ میں پیسہ ایک ایسی ضرورت بن گیا ہے جس کے بینہ آپ اپنی زندگی کی کلپنا ہی نہیں کر سکتے ہیں بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے اور کروانے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے وہ کہتے ہیں نا باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا روپیہ یہ کہاوت آج کے دور میں بلکل صحیح اور فٹ بیٹھتی ہے حالانکہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پیسے کو کمانے کے لیے یا پھر پیسے کو پانے کے لیے کوئی غلط اور برا کام کریں آج کی اس ٹیکنولوجی کے دور میں پیسہ کمانے کے لیے آپ کو محنتی ہونے سے زیادہ سمارٹ ہونے کی ضرورت ہے نمسکار کوکو ایف ایم پر میں ہوں اثر اور آج ہم جس کتاب پر چرچہ کریں گے اس کا نام ہے The Business of 21st Century اور جسے لکھا ہے روبرٹ ٹی کیو ساکی نے The Business of 21st Century Rich Dad Poor Dad کتاب کی کڑی کا ہی ایک حصہ ہے Rich Dad Poor Dad میں جہاں Poor Dad لکھک کے بیالوجیکل فادر تھے وہیں Rich Dad لکھک کے خاص دوست کے فادر تھے اس بات کی چرچہ میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کیوں آج کے دور میں خود کا بزنس ہونا کتنا ضروری ہے اور آج کے ٹیکنولوجی کے دور میں کس طرح کا بزنس کرنا ضروری ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس بزنس کو چھوڑ کر اس چرچہ میں بتایا جانے والے بزنس کو کریں آپ اپنے پرانے بزنس کے ساتھ ساتھ نئے بزنس کو بھی کر سکتے ہیں لیکھک روبرٹ کی معنی تو ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں financially secure رہے اور اگر انسان ایسا سوچتا ہے تو ایسا سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس بک سمری میں آپ کو genuine wealth بنانا سکھایا جائے گا یہاں پر genuine wealth کا مطلب صرف پیسے کمانے سے نہیں ہے بلکہ پیسے کا کیسے استعمال کر کے اور زیادہ سے زیادہ پیسے بنانے میں سے ہے ساتھی ساتھ اس میں آپ کو اکیسویں صدی کے بزنس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا اس کتاب کی چرچہ میں آپ کو لیکھک روبرٹ کی زندگی کے experience سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ اس بک سمری میں یہ بھی سکھیں گے کہ کس طرح سے خود کو financially مضبوط اور self dependent بنایا جائے اور کس طرح سے پیسے سے ہی پیسہ بنایا جائے اس کے علاوہ اس چرچہ میں شامل ہو کر آپ یہ بھی سکھیں گے کہ کس طرح سے اپنے finance کی ذمہ داری ہمیں اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے لیکھک روبرٹ کیوساکی کے حساب سے یا تو ہم پیسے کے مالک ہوتے ہیں یا پھر پیسہ ہمیں اپنا غلام بنا لیتا ہے اور یہ ہم پر depend کرتا ہے کہ ہم پیسے کے غلام بنیں یا پھر پیسے کو اپنا غلام بنا لیں اس بک سمری میں آپ کو یہ سمجھنے کو ملے گا کہ کس طرح سے پیسے کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے آج کل ایک ورڈ بڑے زوروں شوروں سے چل رہا ہے اور اس ورڈ کا یوز ہم نے بھی اپنے کچھ اپیسوڈز میں کیا ہے اور وہ ورڈ ہے انٹرپرینیور آخریے انٹرپرینیور ہوتا کون ہے چلیے اس سوال کا جواب آسان شبدوں میں بتاتے ہیں انٹرپرینیور وہ بزنس مائنڈڈ انسان ہوتا ہے جس کے پاس کوئی نیا آئیڈیا ہوتا ہے اور اس نیا آئیڈیا کو وہ مارکٹ میں بیچ کر پیسے کماتا ہے حالانکہ کچھ لوگ انٹرپرینیور کو بزنس مین ہی سمجھتے ہیں لیکن دونوں الگ الگ ہوتے ہیں جو بزنس مین ہوتا ہے اس کے پاس کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے وہ اسی پرانے آئیڈیا پر ہی بزنس کرتا ہے لیکھک روبرٹ کیوساکی کی مانے تو اس دنیا میں سب سے امیر انٹرپرینیورز ہی ہوتے ہیں ہم نے نہ جانے کتنے فیمس انٹرپرینیور کے نام سنے ہوں گے جیسے بل گیٹس جیف بیزوس ایلن مسک مارک زکربرگ کئی ایسے بھی انٹرپرینیور ہیں جن کا نام ہم نے سنا بھی نہیں ہوگا لیکن وہ صحیح معنی میں ویلدی ہوتے ہیں ایسے انٹرپرینیور کا مائنسٹ بہت ہی لوگ پروفائل کا ہوتا ہے انہیں زیادہ لائم لائٹ میں رہنا پسند نہیں ہوتا ہے انہیں بس اس بات سے مطلب ہوتا ہے کہ یہ کیسے اپنے پروڈکٹ کو بہتر بنائیں اور کس طرح سے پبلک کو نئے نئے پروڈکٹ دے سکیں لیکہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ انٹرپرینیور بننے کے لیے کچھ خاص سکلز کی یا پھر ایک سپیشل پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایکچول میں ایسا ہے نہیں انٹرپرینیور بننے کے لیے کوئی خاص سکلز کی ضرورت نہیں ہوتی ضرورت ہوتی ہے بس خاص مائنڈسٹ کی ایسا مائنڈسٹ جہاں پر آپ خود کی فائننشل کنڈیشن کو بہتر بنانا چاہتے ہو اور ایک ویلڈی لائف سٹائل کریٹ کرنا چاہتے ہو اگر آپ کے اندر ایسا مائنڈسٹ ہے تو بے شک آپ بھی انٹرپرینیور بن سکتے ہیں لیکھک روبرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگوں کی لاکھوں میں لوٹری لگ جاتی ہے یا کسی گیم شو میں لاکھوں روپے کما لیتے ہیں لیکن لاکھوں روپے آنے کے بعد بھی ایک دو سال بعد ایسے لوگ واپس پھر سے غریب ہو جاتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ پیسے کا استعمال کیسے کیا جائے اور نہ ہی ان کے اندر پیسے بنانے کی کوئی خاص کلا ہوتی ہے اور نہ ہی مائنڈسٹ ایسے لوگوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زورتوں کو پورے کرنے میں لگ جاتے ہیں اور جب تک ان کو یہ دھیان آتا ہے کہ پیسے کو کسی بزنس میں لگایا جائے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے لیکھا کے حساب سے آج کل زیادہ تر لوگ اپنی جاب کو چھوڑ کر انٹرپرنیور بننے کا سپنا دیکھتے رہتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ سپنا سپنا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر انٹرپرنیور والا مائنڈسٹ ہی نہیں ہوتا ہے اس بات کو لیکھاک ہمیں اگزامپل دے کر سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا ایک خاص دوست جو کی ہیر اسٹائلسٹ ہے اس کا سپنا ہے کہ وہ اپنا ایک خود کا سالون کھولے سالون کھولنے کی بات وہ کئی سالوں سے کر رہا تھا لیکن وہ کھول نہیں پایا تھا وہیں لیکھا کا ایک اور دوست جس کی وائف فلائٹ اٹینڈنٹ تھی لیکن اس کا پیشن ہیر اسٹائلنگ کا تھا اس نے اپنی جاب چھوڑ کر اپنا خود کا ایک سالون کھول لیا اور اس سالون کو وہ اچھے سے چلانے بھی لگی اور دھیرے دھیرے کر کے اس کا سالون لوگوں میں فیمس ہوتا گیا اور آج اس کے سالون میں کئی سارے نامی ہیر اسٹائلسٹ بھی کام کرتے ہیں لیکھا کی مانے تو ان کے دوست کی وائف کے کمپیریزن میں ان کا دوست زیادہ ٹیلنٹیڈ اور اچھا ہیر اسٹائلسٹ بھی تھا لیکن اس کے پاس کریج نہیں تھی اور وہ رسک لینے سے ڈرتا بھی تھا ایک سچا انٹرپرنیور کبھی فیل ہونے سے گھبراتا نہیں ہے اور اس کے اندر ہمت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے سچے انٹرپرنیور کے اندر سلف بیلیف بھی زبردست ہوتا ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کا ایک آئیڈیا فیل ہو گیا تو وہ دوسرے آئیڈیا میں ضرور سفل ہوگا آگے لیکھا کہتے ہیں کہ 21 سنچری کے بزنس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی گراؤنڈ ورک نہیں کرنا ہوگا آپ کے بزنس میں پیسہ لگانے والے بھی مل جائیں گے اور کام کرنے کے لیے ایکسپیڈینس ایمپلائی بھی بس آپ کو اپنا بزنس بنانا ہوگا اند میں لیکھا کہتے ہیں کہ بے شک آپ اپنا خود کا بزنس بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ انٹرپرنیور والا ہی رکھیں اگر آپ انٹرپرنیور کی طرح نہیں سوچیں گے تو آپ کے پاس چاہے کتنا بھی اچھا آئیڈیا کیوں نہ ہو یا کتنا بھی اچھا ایکسپیڈینس سٹاف کیوں نہ ہو آپ کبھی خود کا بزنس نہیں بنا پائیں گے دھیان رہے کہ بڑے بزنس بڑے رسک لینے سے ہی بنتے ہیں اس لیے رسک سے گھبرائے نہیں جتنے بھی بڑے بڑے انٹرپرنیور ہوئے ہیں انہوں نے رسک کو گلے لگایا ہے اور اپنے بزنس کو بڑا بناتے گئے ہیں ہم سب کبھی نہ کبھی بینک میں گئے ہی ہوں گے چاہے وہاں اپنا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے یا پھر لون لینے کے لیے لون لینے کے لیے ہمیں نا جانے کتنے پروسس کو فالو کرنا پڑتا ہے اور نا جانے کتنے چکر بینک کے لگانے پڑتے ہیں فائنلی جب ہمیں لون مل جاتا ہے پھر اس کے بعد ہر مہینے ہمیں لون کی ایم آئی بھرنی ہوتی ہے لون کی ایم آئی بھرنی ہمارے لیے ایک لائیبیلٹی بن جاتا ہے سمپل ورڈز میں اگر سمجھا جائے تو ایسٹس وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں انکم ملے اور وہیں لائیبیلٹی وہ ہوتی ہے جہاں پر ہم اپنی انکم کو خرچ کرتے ہیں لیکھا کے حساب سے کچھ لوگوں کو ایسٹس اور لائیبیلٹی میں بڑی ہی کنفیوزن رہتی ہے کچھ لوگ اپنے پاس مہنگی چیزیں ہونے کو ہی ایسٹس سمجھتے ہیں اگزامپل کے طور پر اگر ان کے پاس مہنگی مہنگی کار ہے تو ان کے پاس ایسٹس ہے مطلب وہ مہنگی مہنگی کار مہنگی مہنگی چیزوں کو ہی ایسٹس مان لیتے ہیں لیکھا کے مانے تو جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ بہت ہی غلط سوچتے ہیں صحیح معنی میں کار یا کوئی بھی مہنگی چیز ہونا ایسٹ نہ ہو کر لائیبیلٹی ہے کیونکہ آپ کو ہر دن کار میں پیٹرول بھروانا پڑتا ہے اور ہر دو سے تین مہنے بعد آپ کو کار کی سرویسنگ کرانی پڑتی ہے یعنی کار خریدنے کے بعد آپ کو کار میں اور پیسے لگانے پڑتے ہیں کار کی مینٹننس کے لیے آپ کو اپنے جیب سے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں لیکن یہی کار آپ کے لیے ایسٹس تب بنتی ہے جب آپ اس کو رینٹ پر چلاتے ہیں یا پھر اسے اولا اوبر میں چلوا کر اس سے انکم جنریٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز جو آپ کو انکم جنریٹ کر کے دے صحیح معنوں میں وہی چیز آپ کے لیے ایسٹس ہے اور جس چیز میں آپ کو اپنی انکم کو لگانا پڑے وہ چیز آپ کے لیے لائیبیلٹی کی طرح ہوتی ہے آگے لیکھاک روبرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ ان کے پور ڈیڈ کا ماننا تھا کہ ہمیں جوب ہی کرنی چاہیے کیونکہ جوب کر کے ہی ہم اپنے فیوچر کو بہتر بنا سکتے ہیں اور وہیں ریچ ڈیڈ کا ماننا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسٹس بنانے پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ ایسٹس کے تھرو ہی ہم اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں لیکھاکی مانے تو جب آپ اپنے لیے ایسٹس بناتے ہیں تب آپ ایک ایسا سسٹم تیار کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو پیسیو انکم ملتی رہتی ہے یعنی آپ سو بھی رہے ہوں تو بھی آپ کی انکم جنریٹ ہوتی رہے آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چھٹیاں منا رہے ہوں پھر بھی آپ کی انکم بنتی رہے فار اگزامپل مان لیتے ہیں کہ آپ نے ایک گھر لیا اور اس گھر میں آپ خود نہ رہ کر اسے اپنے قرائے پر دے دیا اس گھر سے ملنے والا قرائے آپ کے لیے پیسیو انکم کا کام کرتا ہے اس میں آپ کو زیادہ کچھ کام کرنا نہیں پڑتا ہے اور آپ چاہے کہیں بھی رہیں تو بھی آپ کو ہر مہینے گھر کا قرائے ملے گا ہی ملے گا یعنی آپ نے اپنے گھر کو ایسا ایسٹس بنا دیا جس سے آپ کو ہر مہینے بینا کچھ کیے انکم جنریٹ ہوتی ہے لیکھک روبرٹ کہتے ہیں کہ جب آپ بی کواڈرینٹ میں آتے ہو یعنی بزنس میں تب آپ صرف ایسٹس ہی بناتے ہو بزنس کا مطلب ہی ایسٹس ہوتا ہے آپ بزنس میں جتنی محنت کروگے اتنا ہی آپ کو زیادہ ریٹرن ملے گا لیکن آپ جوب میں جتنا بھی محنت کرو آپ کی مہینے کی سیلری اتنی ہی ہوگی حالانکہ بزنس میں لاؤس اور پروفٹ کا کھیل بھی رہتا ہے لیکن یہ آپ پر پوری طرح سے ڈپینڈ رہتا ہے کہ آپ اپنے لاؤس کو کتنی جلدی کور کرو آپ جس حساب سے محنت کروگے اس حساب سے آپ کی انکم ملے گی آگے لیکھک ہمیں نیٹورک مارکٹنگ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ نیٹورک مارکٹنگ کا مطلب پروڈکٹ بیشنا یا پھر پیسے کمانا ہی نہیں ہوتا نیٹورک مارکٹنگ کا مطلب ایسٹس بنانا ہوتا ہے یعنی ایسا ایسٹس جو آپ کے لیے انکم جنریٹ کرے ایسٹس ایک ایسٹس ایک یہ بات سچ ہے کہ ہمارا جو ایسٹس سسٹم ہے وہ ہمیں صرف اگزام میں پاس ہونا سکھاتا ہے ہمارے ایسٹس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہمیں کبھی اوور اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا اور نہ ہی ہمیں کوئی فائننشل ایڈوکیشن دی جاتی ہے اگر آپ لوگوں سے شیئر مارکٹ کے بارے میں پوچھیں تو یقیناً نبے پرتیشت لوگ آپ کو شیئر مارکٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا پائیں گے اور بچے ہوئے دس پرتیشت میں جو آپ کو شیئر مارکٹ کے بارے میں بتائیں گے اس میں سے بھی پانچ پرتیشت ایسے ہیں جو آپ کو شیئر مارکٹ کے بارے میں غلط انفارمیشن دیں گے ایسا اس لیے ہے کہ ہماری سوسائٹی نے کبھی فائنینشیل اور بزنس ایجوکیشن پر زور ہی نہیں دیا ایجوکیشن کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے لیکھک روبرٹ کی اوساکی بتاتے ہیں کہ ایجوکیشن تین ٹائپس کی ہوتی ہیں سکولاسٹک، پروفیشنل اور فائنینشیل ایجوکیشن سکولاسٹک ایجوکیشن میں ہم لکھنا اور پڑھنا سیکھتے ہیں اور اس میں ہم بیسک میٹس اور انگلیش کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں وہیں پروفیشنل ایجوکیشن میں آپ کو کس طرح سے پیسے کے لیے کام کیا جائے یہ سکھایا جاتا ہے دوسرے شبدوں میں کہا جائے تو پروفیشنل ایجوکیشن میں آپ کو ای یعنی ایمپلائی اور اس یعنی سیلف ایمپلائیڈ کواڈرنٹ میں کیسے کام کیا جائے یہ آپ کو بتایا اور سکھایا جاتا ہے جبکہ فائننشل ایجوکیشن میں آپ کو پیسے سے کیسے کام کرایا جائے یہ سکھایا اور بتایا جاتا ہے یعنی فائننشل ایجوکیشن میں آپ کو ویلت بنانے اور پیسے سے ہی پیسہ بنانا سکھایا جاتا ہے لیکھا کی مانے تو اپنا بزنس شروع کرنا اور ایک انٹرپرنیور بننا بلکل بھی آسان کام نہیں ہے اور اگر آپ کو بزنس میں سکسسفل ہونا ہے تو آپ کو اپنے اندر کچھ ٹیکنیکل سکلز ڈالنی ہوں گی آپ کو اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوگا آپ کو خود کو اورگنائز کر کے رکھنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے فیوچر اور اپنے بزنس کے لیے پلاننگ کر کے چلنا ہوگا لیکھا کے حساب سے زیادہ تر لوگ ای کواڈرنٹ میں اس لیے رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ سب ٹیکنیکل سکلز ہوتی ہی نہیں ہیں اسی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے روبرٹ کیاوساکی کہتے ہیں کہ اگر ہم سچ میں بزنس میں سکسسفل ہونا چاہتے ہیں تو ٹیکنیکل سکلز کے علاوہ ہمارے اندر لائف سکلز بھی ہونی چاہیے اکثر ہمارے اندر سیلف ڈاؤٹ شائنیس اور فیر آف ریجیکشن جیسی نہ جانے کتنی کمیاں رہتی ہیں اور کبھی کبھی ان کمیوں کی وجہ سے ہی ہمارا بہت نقصان بھی ہوتا ہے ہمیں ان کمیوں کو صدارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کمیوں کو صدارنے کے لیے ہمیں کوئی سکول یا کالیج سکھاتا نہیں ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کمیوں کو ہم کیسے صداریں یا ہم اپنا پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کیسے کریں اس کا جواب دیتے ہوئے لیکھک کہتے ہیں کہ ہم ان کمیوں کو اور اپنی پرسنالیٹی کو نیٹورک مارکٹنگ کے ذریعے ہی ڈیولپ کر سکتے ہیں نیٹورک مارکٹنگ سے آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے اور جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کے اندر کی کمیونکیشن سکلز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ دوسروں کی سیکلوجی کو بھی سمجھنے لگتے ہیں آپ سیکسز میں کس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھیں یہ بھی آپ نیٹورک مارکٹنگ سے ہی سیکھتے ہیں ساتھی ساتھ نیٹورک مارکٹنگ سے آپ ٹائم مینجمنٹ سکلز اکاؤنٹیبیلٹی سکلز منی مینجمنٹ سکلز اور انویسٹنگ سکلز بھی سیکھتے ہیں لیکھک راوبرٹ کیوساکی کی مانے تو نیٹورک مارکٹنگ میں زیادہ تر ٹریننگ ایکسپیرینشیل ہوتی ہے اس میں اگر آپ کسی سپیسیفک پروگرام کے ٹاپ لیول پر نہ بھی پہنچ پاؤ تو بھی اس سے آپ بہت کچھ سیکھ کر اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں اس میں دی گئی ٹریننگ کی اتنی زبردست ویلیو ہوتی ہے کہ اگر آپ نیٹورک مارکٹنگ بزنس نہ کر کے کوئی اور بزنس کریں تو بھی آپ کے سکسز ہونے کے چانسز ہائی رہتے ہیں لیکھا کہتے ہیں کہ نیٹورک مارکٹنگ ایک انٹرپنیور بننے کے لیے ریال ورلڈ بزنس سکول کی طرح ہے اس میں سکھائے گے سکلز سے آپ صحیح مائنے میں ایک اچھے اور بڑے انٹرپنیور بن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان لوگوں کے بارے میں بھی پڑھئے جنہوں نے اپنے بزنس میں سفلتہ پائی ہے آپ ان لوگوں کی زندگی سے سیکھئے اور ان کی عادتوں کو اپنانے کی کوشش کریے اور اگر آپ کو ایک سکسیسفل اور امیر انسان بننا ہے تو آپ کو ان کی طرح ایکٹ بھی کرنا ہوگا ہر انسان کے لیے سکسیس کی الگ الگ ڈیفنیشن اور الگ الگ میننگ ہے کسی کے پاس ایک کار کا ہونا ہی سکسیس ہے وہیں کسی کے پاس چار کار ہو کر بھی وہ خود کو سکسیسفل نہیں مانتا ہے ہر ایک انسان نے اپنے لیے سکسیس کے لیے الگ پیمانہ رکھا ہے اور وہ اسی کے بیس پر خود کو اور دوسروں کو جج کرتا ہے لیکھک روبرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نیٹورک مارکٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو نیٹورک مارکٹنگ میں سفلتہ ملے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں نیٹورک مارکٹنگ میں اتنی سفلتہ نہیں ملی ہے جتنے کی وہ امید لگائے ہوئے رہتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایسے لوگ اپنے لیے سکسس کے ڈیفنیشن کو ہمیشہ بڑا رکھتے ہیں یعنی کی ایسے لوگ اپنے لیے سکسس کے سٹینڈرڈ کو ہائی رکھتے ہیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لیکھک روبرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ جس نے نیٹورک مارکٹنگ سے ایک لاکھ روپے کی کمائی کرنے کی سوچی ہو اگر وہ نیٹورک مارکٹنگ سے صرف دس ہزار کمہ پائے تو اس کے لیے فیلیر ہی ہوگا لیکھک کے حساب سے آپ نے اپنا گول چاہے کتنا بھی بڑا کیونہ بنایا ہو لیکن اگر آپ نیٹورک مارکٹنگ کے پروسس کو لگاتار فالو نہیں کریں گے تب تک آپ کو سفلتار نہیں ملے گی لیکھک کی مانے تو لوگ نیٹورک مارکٹنگ میں اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نیٹورک مارکٹنگ کے پروسس کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں روبرٹ کیوسا کی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سبھی کے اندر ایک وینر اور ایک کوئیٹر ہوتا ہے ہمارے اندر کے وینر اور کوئیٹر میں لگاتار لڑائی چلتی رہتی ہے کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے مومنٹس آتے ہیں جہاں پر ہم خود کو وینر سمجھنے لگتے ہیں اور ہم ایسا ماننے لگتے ہیں کہ ہم سے بہتر ہماری فیلڈ میں کوئی ہے ہی نہیں اور کبھی کبھی ایسے بھی مومنٹ آتے ہیں جہاں پر ہمارا کانفیڈنس لوس ہو جاتا ہے جس فیلڈ میں ہم ایکسپرٹ ہوتے ہیں ہم اسی میں خراب پوفارمنس کرنے لگتے ہیں اور پھر ہمیں کوئیٹ کرنے کا من ہونے لگتا ہے ہمیں ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے نیٹ ورک مارکٹنگ کے بارے میں بتاتے ہوئے روبرٹ کہتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکٹنگ سے ہمارے اندر ریجیکشن کا ڈر ختم ہو جاتا ہے ہم فیلیر سے گھبراتے نہیں ہیں اور ہمارے اندر نیور گیو اپ والا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکٹنگ آپ نے جوائن کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اندر کے لوزر پارٹ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ کو ہر دن اس سے لڑنا پڑتا ہے اور خود کو آگے بڑھنے کے لیے پش کرنا پڑتا ہے اور فیننشل فریڈم کو پانے کے لیے آپ کو کئی سال محنت بھی کرنی پڑتی ہے نیٹ ورک مارکٹنگ کے دوران کئی بار ایسا بھی وقت آئے گا جہاں پر آپ کو لگے گا کہ شاید اب اسے چھوڑ دینا چاہیے اور شاید آپ کے دوست اور فیملی ممبر آپ سے جاب کرنے کے لیے اور دوسرا آپشن دیکھنے کے لیے بھی کہیں گے آگے لیکھک روبرٹ کیوساکی ہمیں اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تیس سال کی عمر تک آتے آتے ملینئر بن چکے تھے لیکن ٹھیک دو سال بعد انہیں بزنس میں کافی نقصان ہوا تھا وہ حمد ہارنے کی گاغار پر تھے لیکن اس وقت انہیں ریج ڈیڈ نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں سمجھایا کہ جب انسان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو وہ ایروگینٹ اور ناسمجھ بن جاتا ہے اور جب اسی انسان کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی ڈاؤن ٹو ارث اور ہمبل بن جاتا ہے لیکھک کی مانت ان کے ریج ڈیڈ نے انہیں یہ بتایا کہ بزنس میں فیلئر آتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے مقام بھی آتے ہیں جہاں پر ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے لیکن سچا بزنس مین وہی ہے جو اپنی فیلئر سے سیکھتا ہے اور دوبارہ اپنے بزنس کو کھڑا کرتا ہے لیکھک کہتے ہیں کہ بزنس میں فیل ہونے کی وجہ سے انہیں کئی ساری سیخ ملی اور اس سیخ کا استعمال کرتے ہوئے ہی آج انہوں نے ایک بہت بڑا بزنس کھڑا کیا ہے اور اگر وہ اس وقت فیل نہ ہوتے تو شاید آج اتنے بڑے مقام پر نہ پہنچ پاتے روبرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ بزنس اور نیٹ ورک مارکٹنگ کر کے ان کی پرسنالیٹی میں کافی نکھار آیا ہے پہلے وہ دوسروں سے بات کرنے سے بڑا ہی شرماتے تھے لیکن اب ان کی ساری ہچکچاہٹ چلی گئی ہے اور اگر ان کی یہ ہچکچاہٹ نہ جاتی تو شاید وہ اپنی دھرم پتنی کم سے بھی نہ مل پاتے کانفیڈنس لاتا ہے اور بلے حالاتوں سے لڑنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جسے آپ خود چنتے ہیں آپ اپنے ماں باپ بھائی بہن کو چن نہیں سکتے لیکن آپ اپنے لیے دوست کو چن سکتے ہیں اس لیے دوست چنتے وقت آپ کو ساؤدھانی برتنی ہوتی ہے کیونکہ دوستی ایک ایسی چیز ہے جو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا فیوچر کیسا ہوگا اگر آپ کے زندگی میں اچھے دوست ہیں تو آپ خود کو لکی مانیے لیکھکی مانے تو آپ کے فائننشل فریڈم کا راستہ تب اور آسان ہو جاتا ہے جب آپ کے دوست یا آپ کا گروپ بھی اسی فائننشل فریڈم کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جیسے آپ کے دوست کا مورل ویلیو ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح کا مورل ویلیو آپ کا بھی ہو جاتا ہے اچھی یا بری عادتیں آپ اپنے دوستوں سے ہی سیکھتے ہیں اور جب آپ کے دوستوں کا گول فائننشل فریڈم ہی ہوتا ہے تو آپ بھی اتنی ہی مضبوطی سے اور تیزی سے فائننشل فریڈم کے گول کو پانے کے لیے بڑھتے رہتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تب آپ کا ٹاپک آف ڈسکشن فائننس ہی ہوتا ہے اور فائننس کے بارے میں جو بھی آپ سیکھتے ہیں یا جو بھی آپ کے دوستوں نے سیکھا ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے آپ کا نولیج بڑھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے فائننشل گول کے لیے اور سیریس ہو جاتے ہیں آگے لیکھک روبرٹ کیو ساکی اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ پندرہ سال کے تھے تب ہی سے ان کا ٹارگٹ فائننشلی فری اور ویلدی ہونا تھا اس کے لیے لیکھک ایسے لوگوں کی تلاش کر رہے تھے جو انہیں اپنے ٹارگٹ کو پانے میں مدد کر سکیں لیکھک کو ایسے گروپ یا ایسے دوستوں کی تلاش تھی جن کا مائنسٹ ٹھیک انہی کی طرح ہو اور جن کا ٹارگٹ لیکھک کے ٹارگٹ سے میچ کرتا ہو یعنی لیکھک روبرٹ ایسے دوست دھون رہے تھے جن کا ٹارگٹ ویلدی اور فائننشلی فری ہونا ہو لیکھک کی مانے تو پندرہ سال کی عمر میں ایسا سوچنا بہت ہی رسکی تھا کیونکہ یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جہاں پر آپ بہت کچھ نیا سیکھتے ہو اور بہت کچھ نیا ایکسپیرینس کرتے ہو آپ کو اچھے یا بڑے کا زیادہ گیان نہیں ہوتا اور نہ ہی آپ اچھے بڑے کو پرک پاتے ہو لیکھک کے حساب سے اگر آپ اپنا بزنس بنانا چاہتے ہیں اور آپ کا سپنا خود کو امیر کے روپ میں دیکھنا ہے تو آپ کو کن کے ساتھ اپنا وقت بیتانا ہے اور کن کے ساتھ نہیں بیتانا ہے اس بات کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہوگا آپ نے جتنے بھی امیر اور سکسسفل لوگوں کو دیکھا ہوگا تو آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ امیر لوگ انہی کے ساتھ زیادہ وقت بیتاتے ہیں جن کے سپنے اور ویلیوز بھی ان کے ہی جیسے ہوتے ہیں اگزامپل کے طور پر بل گیٹس اپنا زیادہ تر سمیں اپنے خاص دوست وارن بفٹ کے ساتھ بیتاتے ہیں دونوں فائننس شیئر مارکٹ کے بارے میں اکثر ڈسکشن کرتے رہتے ہیں اور دونوں ہی ساتھ میں ترقی بھی کرتے رہتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں آگے لیکھاک روبرٹ کیوساکی اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے جو دوست ہیں وہ چاروں کوارڈرینٹ میں سے بیلونگ کرتے ہیں لیکن وہ زیادہ تر سمیں اپنا بی اور آئی کوارڈرینٹ والے دوستوں کو دیتے ہیں حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ اپنے باقی دوستوں کو سمیں نہیں دیتے وہ ابھی بھی اپنے پرانے دوستوں سے ملتے ہیں ان کی حال چال لیتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں نیٹورک مارکٹنگ سے آپ بزنس کے بارے میں تو سیکھتے ہی ہو اس کے علاوہ نیٹورک مارکٹنگ کے ذریعے آپ کئی سارے دوست بھی بناتے ہو جن کا ٹارگٹ اور سپنا آپ کے جیسے ہی امیر اور سیکسسفل بننے کا ہوتا ہے اگر آپ کو اپنا نیٹورک بڑھانا ہے تو نیٹورک مارکٹنگ سے جوڑنے کے لیے بلکل بھی گھبرائیں نہیں سیم ویلیو اور سیم ڈریم والے دوستوں کا جب ساتھ ہوتا ہے تو فائننشل فریڈم کا سفر آسان بن جاتا ہے نیٹورک مارکٹنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنا پروڈکٹ بازار میں جا کر بیچیں بلکل نیٹورک مارکٹنگ کا ساف مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے کس طرح انفورمیشن کو شیئر کرتے ہیں اور ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں لیکھا کے حساب سے جو لوگ سیلز میں ماہر ہوتے ہیں ان کے لیے نیٹورک مارکٹنگ کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ ایک سیلز پرسن کا سیدھا فنڈا یہی ہوتا ہے کہ وہ جس سے بات کر رہا ہے یا جس کو سمیہ دے رہا ہے اس کو وہ اپنا پروڈکٹ بیچ سکے لیکن جو نیٹورک مارکٹر ہوتے ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے بارے میں کم سوچتے ہیں ان کا پورا فوکس اس بات پر ہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے نیٹورک کو بڑھا سکیں اور لوگوں سے بہتر طریقے سے کمینیکیٹ کر سکیں لیکھا کی معنی تو ایک اچھا نیٹورک مارکٹر وہ ہوتا ہے جو اپنی سکسس کے بارے میں تو سوچے ہی ساتھ ہی ساتھ اپنے انڈر میں کام کرنے والے ایمپلائز کے بھی سکسس کے بارے میں سوچے لیکھا کی روبرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ سیلز اور مارکٹنگ میں صرف ڈپلیکیبل کا ہی فرق ہے یہاں پر ڈپلیکیبل کا مطلب ریپیٹنگ پرفارمنس ہے ضروری نہیں کہ جو سیلز آپ نے اس مہینے کی ہے وہی سیلز آپ اگلے مہینے بھی کریں لیکن نیٹورک مارکٹنگ میں دیکھیں تو اگر کسی سے آپ نے اس مہینے نیٹورک بنایا ہے یا اسے کانٹیکٹ بنایا ہے تو وہ کانٹیکٹ اگلے مہینے بھی آپ سے جڑا رہے گا یعنی سیلز میں آپ اپنی پرفارمنس کو اگزیکٹلی کوپی یا پھر ریپیٹ نہیں کر سکتے ہیں سیلز میں ایک دقت یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اچھی پرفارمنس دی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے انڈر میں کام کرنے والا ایمپلائی بھی اتنی اچھی پرفارمنس دے لیکن نیٹورک مارکٹنگ میں اگر آپ نے کسی سے نیٹورک بنایا ہے تو آپ کے انڈر کام کرنے والے کا بھی اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے جتنا آپ کا ہوتا ہے نیٹورک مارکٹنگ میں آپ اپنی پرفارمنس کو ریپیٹ یا کوپی کر سکتے ہیں آگے لیکھک روبرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ نیٹورک مارکٹنگ میں نہ جانے کتنے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ٹیلنٹ اور اپنے سکلز کو بہت اچھی طرح سے استعمال کیا ہے لیکن نیٹورک مارکٹنگ اس بات پر نہیں چلتی ہے کہ آپ نے کتنا اچھا کام کیا ہے بلکہ نیٹورک مارکٹنگ اس بات پر چلتی ہے کہ آپ کے ساتھ جڑے دوسرے لوگ کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں نیٹورک مارکٹنگ میں آپ کی انڈویجول پرفارمنس سے زیادہ فوکس دوسروں کی پرفارمنس پر دیا جاتا ہے لیکھک روبرٹ کیوساکی ہمیں ہنری فورڈ کا ایکزامپل دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ ہنری فورڈ نے ایک ایسا بزنس سسٹم تیار کیا تھا جس میں ایک عام انسان بھی اپنا ایفورٹس اور اپنا ٹائم لگا سکے ہنری فورڈ کے بزنس میں ہر ایک انسان اپنا کانٹریبیوشن دے رہا تھا وہ چاہتے تو اپنی کار کو بنانے کے لیے ٹیلنٹڈ کرافٹس مین کو اپنی کمپنی میں رکھ سکتے تھے اور کئی ساری کار بنوا بھی لے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہ کر کے نیٹورکنگ پر زیادہ دھیان دیا میں رہنے والے بزنس مین کی طرح ہی سوچا آگے لیکھک روبرٹ کیوسا کی سکیلیبل کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ہی ایسے انٹرپنیور ہیں جنہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے سے بزنس کو بڑا کیسے کریں اور اس طرح سے بڑا کریں جس میں ان کی ڈائریکٹ پارٹیسپیشن نہ ہو اور وہ ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو ایک اچھا اور سکسسفل انٹرپنیور وہی ہے جسے اپنا کام دوسروں سے کروانا آتا ہو لیکھک روبرٹ کیوسا کی ہمیں رے کروک کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میک ڈانالڈ آج جس مقام پر ہے وہ صرف رے کروک کی بدولت ہی ہے رے کروک نے میک ڈانالڈ کو شروع کرنے کے لیے کسی بھی ایکسپرٹ ریسٹورینٹ چلانے والے کی مدد نہیں لی تھی بلکہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا جس کی مدد سے کوئی بھی ریسٹورینٹ چلا سکے میک ڈانالڈ کی فرنچائزی چلانے کے لیے آپ کو ریسٹورینٹ چلانے میں ماہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے میک ڈانالڈ آپ کو خود ایک ایسا سسٹم دے گا جس کا استعمال کر کے آپ میک ڈانالڈ کی فرنچائز کو بڑی آسانی سے چلا سکیں گے لیکھک کی مانے تو بڑی بڑی کمپنیاں یہی کرتی ہیں اپنے سسٹم کو آسان بناتی ہیں تاکہ ایک عام انسان بھی ان سے جوڑ سکے اور وہ انسان خود بھی ترقی کرے اور کمپنی کو بھی ترقی کروائے اور یہی نیٹورک مارکٹنگ کا حصہ ہوتا ہے انت میں لیکھا کہتے ہیں کہ کچھ ہی ایسے لوگ ہیں جو سیلز میں ماہر ہوتے ہیں لیکن نیٹورک کوچنگ اور کنیکشن بنانے میں سب ہی لوگ ماہر ہو سکتے ہیں جب آپ ان سب چیزوں میں ماہر ہو جاتے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بزنس سے لاکھوں لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں جب آپ اپنے بزنس میں لاکھوں لوگوں کو جوڑ لیتے ہیں تب اس وقت آپ کو اپنی لیڈرشپ کوالیٹی دکھانی پڑتی ہے اگر آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ مشکلوں کا آگے بڑھ کر سامنا کرتے ہیں پریشانیوں میں اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے سے بلکل بھی نہیں گھبراتے ہیں اور آپ اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو سمائے سمائے پر اچھا سجھاؤ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالیٹی ہے لیکک روبرٹ کی مانے تو لیڈرشپ ایک ایسی پاور ہے جو سبھی چیزوں کو ایک ساتھ جوڑتی ہے اور لیڈرشپ کے سہارے ہی ایک بزنس اچھے سے بہتر بنتا جاتا ہے بات جب بزنس بنانے کی آتی ہے تو ہم لیڈرشپ کوالیٹی کو بلکل بھی نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیوں کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ اسی لیے آگے بڑھیں کیونکہ ان کمپنیوں کے پاس اچھے لیڈر تھے جنہوں نے کمپنیوں کو آگے آ کر لیڈ کیا تھا لیککہ کے حساب سے اگر آپ کی کمپنی کے پاس اچھے لیڈر ہیں تو پیسہ آپ کے پاس اپنے آپ آئے گا یعنی پیسہ اسی بزنس مین کے پاس کھینچا چلا آتا ہے جس میں اچھی لیڈرشپ کوالیٹی ہوتی ہے روبرٹ لیڈرشپ سے ہی جڑے امریکہ کے پورو راشتپتی جان ایف کینیڈی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جان ایف کینیڈی ایک ویجنری لیڈر تھے انہوں نے سن 1961 میں کنٹری کو ایڈریس کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا ویجن ہے کہ آنے والے دس سالوں میں امریکہ چاند پر اپنا قدم رکھے یہ جان ایف کینیڈی کے ویجن کا ہی نتیجہ تھا کہ امریکہ نے 1979 میں چاند پر اپنا پہلا قدم رکھ کر پوری دنیا کو چونکا کر اپنا لوہا منوایا تھا لیکہ کے حساب سے جن کے اندر واقعی میں لیڈرشپ کوالیٹی ہوتی ہے وہ اپنی لیڈرشپ کوالیٹی سے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں آگے لیکہ کہتے ہیں کہ جو سچے لیڈر ہوتے ہیں وہ کبھی دوسرے پر چلاتے نہیں ہیں اور نہ ہی اپنی فرسٹریشن دوسروں پر نکالتے ہیں بلکہ وہ چپ چاپ اور شانت طریقے سے کام کرتے جاتے ہیں اور جب ایسے لیڈر بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں دل کو چھو جاتی ہیں اور کبھی کبھی یہ ایسے فیصلے لیتے ہیں جس سے سبھی لوگ چونک بھی جاتے ہیں لیکھک روبرٹ کیو ساکی کہتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہوئے ہیں وہ بہت ہی اچھے سٹوڑی ٹیلرز بھی ہوتے ہیں ان کے اندر زبردست کمیلکیشن سکلز ہوتی ہے ایسے لیڈرز اپنے ویڈرز کو دوسروں کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے کنوے کرتے ہیں لیکھک کے حساب سے کئی کمپنیاں فائننشلی سٹرگل اس لیے کرتی ہیں کیونکہ اس کمپنی کا لیڈر اپنے ویڈر اپنے گول کو اپنے امپلائی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لیڈر ایک اچھا سٹوڑی ٹیلر نہیں ہوگا اور اس کی کمیلکیشن سکلز بھی اچھی نہیں ہوں گی آگے لیکھک یہ بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو اچھا مینیجر ہو وہ اچھا لیڈر بھی ہو اور جو اچھا لیڈر ہو وہ اچھا مینیجر بھی ہو ساتھ ہی ساتھ لیکھک یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ تر ایس یعنی سیلف ایمپلائیڈ کواڈرینٹ کے لوگ اپنے بزنس کو اس لیے آگے نہیں بڑھا پاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر لیڈرشپ ایبیلیٹی نہیں ہوتی ہے رابرٹ کی معنی تو کئی لوگوں کے اندر لیڈرشپ کوالیٹی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی اس کوالیٹی کو کبھی باہر نہیں نکال پاتے ہیں اور اس کو باہر نکالنے کا کام نیٹورک مارکٹنگ ہی کرتی ہے جی ہاں نیٹورک مارکٹنگ کے ذریعے آپ اپنے اندر چھپی ہوئی لیڈرشپ کوالیٹی کو باہر نکال سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دوسروں کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں جو نیٹورک مارکٹنگ کے لیڈر ہوتے ہیں وہ دوسروں کو ہارانے یا پھر دوسروں سے کامپیٹیشن کرنے کے بجائے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو موٹیویٹ کرنا بے حد پسند کرتے ہیں اس چیپٹر کے اند میں رابرٹ کیوساکی ہمیں لیڈرشپ کے چار ایلیمنٹس بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مینٹل فیزیکل ایموشنل اور سپریچول یہ لیڈرشپ کے چار ایلیمنٹس ہوتے ہیں اگر آپ ان چار ایلیمنٹس کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو آپ کسی بھی فیلڈ یا کام میں سکسسفل نہیں ہو پائیں گے اور اس کے علاوہ یہ چار ایلیمنٹس آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے اندر بھی ڈالنا ہوگا اور ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے آپ کو اپنے کچھ لیمٹیشنز اور باؤنڈریز بھی سیٹ کرنی پڑتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے والے ایمپلوئیز کے بیہیوئر پر نگرانی بھی رکھنی ہوتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر سٹرکٹ ایکشنز بھی لینا پڑتا ہے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ایز ای لیڈر آپ کو اپنی بات سمجھانی اور منوانی بھی پڑتی ہے